اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے جسے پروڈکٹ ریسرچ بھی کہا جاتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ یا پروڈکٹ ریسرچ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سروس ہے جو آپ کو ایز اویے پروائیڈ کرنی ہوگی اپنے کلائنٹس کو تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا مطلب ہے کہ ایمازون پر سیل کے لیے پروڈکٹ کا تلاش کرنا اس پروڈکٹ کا انیلیسز کرنا اور اس کو ایز او وننگ پروڈکٹ فائنلائز کرنا فار ایزامپل آپ نے ایمازون کے لیے کوئی بھی پروڈکٹ تلاش کی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ایمازون پر ڈریکٹ لی جائیں گے اور اس پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کر دیں گے آپ کو نیکس ٹیپ بھی فالو کرنا ہوگا جو ہے پروڈکٹ انیلیسز پروڈکٹ انیلیسز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کے مارکٹ ٹرینڈز کیا ہیں پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے مطلب یہ پروڈکٹ کوئی سیزنل پروڈکٹس ہو نہیں آپ نے اس پروڈکٹ کے کمپیٹٹرز کو بھی دیکھنا ہے مطلب مارکٹ میں کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو آفر کر رہے ہیں اس لیے اس کے کمپیٹٹرز کا بھی انیلیسز کرنا ہوگا اس پروڈکٹ کے سیلز ریوینیو کو بھی دیکھنا ہوگا مطلب جو آپ کی کمپیٹیٹرز ہیں ان میں کون کون سا بندہ اچھی سیل کر رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے اس کی پروفٹ مارجن کو بھی دیکھنا ہوگا مطلب اس پروڈکٹ کی سورسنگ کارس کتنی پڑے گی اور کتنے کی سیلز کریں گے آپ اور اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہوگا یہ سب دیکھنا ہے آپ کو اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پوزیٹیولی ریسپانڈ کر رہی ہوں گی تو یہ آپ کی مینن پروڈکٹ ہوگی یہ سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے آپ نے پروڈکٹ تلاش کرنا اس کا انیلیسز کرنا اور وننگ پروڈکٹ فانیلائز کرنا اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ یا پروڈکٹ ریسر جب ایک بندہ جو ایمازون پر بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا سیلر اکاونٹ بناتا ہے اکاونٹ بنانے کے بعد وہ ایک وی اے کو ہائر کرتا ہے جو اس کے بزنس میں اس کی ہلپ کرتا ہے پروڈکٹ دوننے میں کہ کون سی پروڈکٹ اس کے لئے ٹھیک رہے گی اب یہ وی اے ہی ہوتا ہے جو اس کی ہلپ کرتا ہے پروڈکٹ ہنٹ کرنے میں پروڈکٹ ہنٹنگ کو بیسیکلی پروڈکٹ ریسرچ بھی کہا جاتا ہے اور مارکٹ ریسرچ بھی کہا جاتا ہے کوئی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس آپ کو پروڈکٹ کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے بزنس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کی مارکٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے اور زیادہ بھک رہی ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ ہے جس کا بہت زیادہ کمپیٹیشن چر رہا ہے کمپیٹیشن کتنا زیادہ ہے اس طرح کی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا تو اگر یہ تمام چیزیں آپ لے کر چلتے ہیں ہر چیز کا انیلسس کرتے ہیں اور اچھی ریسرچ کر کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان کے چانسس بہت کم ہو جاتے ہیں آپ نے ایسی پروڈکٹ ٹونی ہے جس کی ڈیمانڈ تو ہائی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اس کے سپلائرز کم ہیں امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس ٹیپ ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے ٹولز کون سے یوز ہوتے ہیں تو یہ چار ٹولز ہیں جو آج کل زیادہ یوز ہو رہے ہیں تو ان ٹولز کی مدد سے آپ ایمازون پر کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو بھیج رہے ہیں اور کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو سرچ کر رہے ہیں اور کتنا ریوینی جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کے ریویوز کیسے آ رہے ہیں اور منسی سیل کتنی ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ آپ ٹولز کی مدد سے کریں گے سب سے پہلا ٹولز ہے جنگل سکاورٹ جو سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے یوم ٹین یہ دو ٹولز ہیں جو آپ کو ایکوریٹ ڈیٹا دیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں کہ آپ کو کون سی پروڈکٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے بزنس کے لیے یا جو پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پروڈکٹ اپنے کلائنٹس کو سجیسٹ نہ کرے تو وہ کون سی پروڈکٹس ہیں سب سے پہلے ہے اوور سائز پروڈکٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ جو سائز میں بہت بڑی ہوتی ہیں ان کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے مطلب ایسی پروڈکٹ جو ایکسٹر سائز ہوتی ہیں ان کو شپنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے نیکسٹ ہے ایزی لی بریک ایبل پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس بھی نہ ہو جو بہت جلدی ٹوٹ سکتی ہیں مطلب گلاس ٹائب پروڈکٹس ہو گئی شپ میٹ کے دوران یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ ایسی پروڈکٹس کو بھی آوائیڈ کریں نیکسٹ ہے ہیزمیٹ which can catch fire easily ٹائٹ پروڈکٹس ہو گئی مطلب جیسے پرفیومز نیل پالش تو ایسی پروڈکٹس کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے نیکسٹ ہے بیٹریز تو ایسی پروڈکٹس کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے نیکسٹ ہے ملٹیپل ویرییشنز اس کا مطلب ہے جس میں زیادہ آپشنز ہوتے ہیں مطلب جیسے ایک شاٹ ہے اس میں ایکسیل میڈیم ڈبل ایکسیل ایسے سائز ہوتے ہیں تو بہت سے کسٹمر کو اپنے سائز پتا نہیں ہوتا تو وہ آرڈر کر دیتے ہیں جب پروڈکٹ ان کو ملتی ہے تو وہ سائز ان کو فٹ نہیں آتا تو وہ پھر بیٹ فیڈویک اور ریویوز دیتے ہیں تو اس طرح کی پروڈکٹس کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ ہے کیوڈز کیوڈز بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کیوڈز کا نہیں پتا تو آپ کے لئے بہت مسئلہ بنتا ہے کیوڈز ہول فاز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے ایک وی اے یا کسٹمر ای کامرس ویب سائٹ پہ پروڈکٹ کو تلاش کرتے ہیں اگر آپ کیوڈز کو اچھی طرح سمجھ گئے تو آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں ساری گیم ہی کیوڈز کی ہوتی ہے تو آپ کو کیوڈز پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ آپ ویننگ پروڈکٹ تلاش کر سکیں تو آج کا لیکچر یہاں تک تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ